اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایم ایس ورڈ میں پاسپورٹ سائز فوٹو کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ پیج لیوٹ میں جائیں پیج لیوٹ میں جانے کے بعد سائز پہ مور سائز پیپر پہ جائیں پھر آپ نے یہاں سے مینویلی اس کی ویٹ سکس رکھ دینی ہے اور ہائی ٹیس کی فور رکھ دینی ہے آپ کو بھی پرنٹ کرنے آپ نے اس کا سائز کچھ ایسے آجائے گا آپ نے یہاں سے اس کا سائیڈ مارجن زیادہ رکھنا ہے اور یہاں سے بھی آپ نے زیادہ کر دینا ٹوڑا سا گیپ چھوڑ دینے تاکہ جو آپ کی پرنٹنگ میں جو پرابلم آئے گی اس میں آپ کا ڈاکومنٹس کٹنگ نہ ہو پھر آپ نے اسٹ پہ جا کے پکچر پہ جا کے آپ نے ڈاکومنٹ کو سیلٹ کرنے جو پکچر آپ نے ایڈٹ کرنے میں نے پکچر ڈیک ٹاپ پہ رکھی ہوئی تھی آپ نے ڈیک ٹاپ پہ جا کے یہ پکچر اٹھا کے انسٹ کر دینی ہے یہ ایم ایس وارڈ میں آجائے گی سب سے پہلے آپ نے اس کو ریپ ٹیکس پہ جا کے ان فرنٹ ٹاپ ٹیکس کر دینے پھر آپ اس کو اٹھا کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو مینویلی تھوڑا سا کروپ کر دینے اس کے سر کے بالوں سے تھوڑا سا اوپر رکھ دینے یہاں سائڈوں سے اس کے شوڑڈر کو ہاف کر دینے ٹھیک ہے یہ سے اٹھا کے تھوڑا سا اس کے غردن سے تھوڑا سا نیچے رکھ دینے یہاں سے فوٹو کو تھوڑا سا یہاں کر دینے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو سائز دیکھنے ہیں 1.77 انٹر کر دینے اگر نیچے والا سائز سٹ نہیں ہو رہا مطلب اس میں 1.5 لکھا ہوئے آپ نے اس کو 1.37 لے کے آنا ہے اور وہ پہ جائیں گے دوبارہ اگر یہ سائز 1.5 ہے تو آپ نے اس کو مینویل کرو پہ آکے اس کا سائے تھوڑا سا اور چھوٹا کر دینے یہاں سے شلڈر کا ہاف کر دینے یہاں پہ 1.44 ہو گیا انہیں دیا رکھنا کہ 1.37 تک آکے ہم نے اس کو پروپ کرنا چھوڑ دینے اب یہ 1.38 ہو گیا تھوڑا سا اور کروپ کر لیں گے 36 38 38 38 بھی ٹھیک ہے اس کو انٹر کر دینے اس کے بعد پکچر پہ سیلیٹ کریں گے یہ فان میڑ کا اپسن آجے گا فان میڑ پہ جا کے آپ نے اس کو برنٹس پہ جا کے برنٹس 10% کر دینے کونٹر آس آپ نے بھی 10% کر دینے پی پکچر کا بارڈ سیلیکٹ کرنے پکچر بارڈر پہ جا کے ویٹ پہ جا کے آپ نے اس کو 1.50 کر دینے اس کے بعد آپ نے اس کو مینویلی یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھنا ہے آجارار کے ایک کونٹرلان اور شیٹ فٹ دب Cat دبا کے اس کو درائے کر کے نیچے لےے کے آنے Pan這 jobط کون سیلنے کونٹرل دبائگ کرگو پر انگیں کونٹرل شیفٹ اس کو درائے کرکے آگے لے کے ، ان سب کو slicٹ کرپک اگر آپ نے چار فوتو بنانے تو چار سے اگر آٹھ بنانے تو اس کو اٹھا کے آپ آٹ فوتو بھی بنا سکتے ہیں جی ہے یہ ہے کنٹرول طور پہ ہم نے سلیٹ کیا کنٹرول دبا کے ایرو پی سے ہم نے ان کو سینٹرلائز کیا ہم نے اس کو کنٹرول پی کیا آپ کا جو کلر پرینٹر ہے ایپسن کا یا کسی بھی کپ نگائز پی کا آپ نے اس کو سلیٹ کرنا ہے تو میرا کلر پرینٹر وہ ایپسن کا ہے ایپسن کری کیا تراپیٹس پہ گیا ڈاکومنٹ سائز پہ آپ نے دس بی پندرہ چار بی چینج کا پیپر ڈالنے لینڈز کے میں جیسے جی پڑا ہوئے پیپر ٹائپ پہ آکے آپ نے اس کو اپسن میٹ یہ پیپر کا ٹائپ اپسن میٹ ہوتا ہے لیکن اپنے اپسن پریمیم گلاسٹی پہ آکے پہ آکے اپنے اس کو مور سیٹم بجا کے آئی کر دینا ہے کافیز ون اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے دو پیجی چاہیے مطلب کے آٹھ اور آٹھ سولہ چاہیے تو ہم اس کو ٹو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں آٹھ فٹو چاہیے اوکے کر دینا ہے اس کو یہاں سے اوکے کر دینا ہے یہ اس پہ پر پلک کرنا ہے میرا پرنٹر اب سیلیکٹ نہیں ہے اس لئے یہ پرنٹر کا یہ اپشن آیا ہے یہ پرنٹر میرا ساتھ کو کنیکٹ ہوگا آپ نے پیج کو لے آؤٹ میں ایسے لینڈز کے میں پرنٹر کے اندر ڈالنے تو یہ یہاں سے پھر نکلنا شور ہو جائے گا آج کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ